بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم فقہی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا مذبان عطا تراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یاد آوری کے طور پر آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں اسی موضوعاتی ترطیب کو مد نظر رکھا ہے کہ جو عام طور پر فقہی کتب میں رائج ہے اسی ترطیب کے مطابق ہم نے کتاب تحارت سے آغاز کیا اور اب ہم کتاب الصلاح یا کتاب نماز کو شروع کر چکے ہیں کتاب الصلاح یا کتاب نماز کے زمن میں نماز کے مطالق ان تمام ابحاظ کو چھیڑا جائے گا جو اس کی تعداد اس کے اوقات اور اس کے دیگر تفصیلی احکام کے مطالق ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی جانے قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید قبلہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں تقریباً دو پروگرام ہو چکے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت سے پہلو تشنہ ہے ایک سوال جو یہ عام طور پر پوچھا جا سکتا ہے اور بڑا مناسب سوال بھی ہے کہ قرآن کی ایک واضح تسریح ہے کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پھرتے بھی ہیں اس کے باوجود وہ بے حیائی یا برائی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں تو ہم کیسے ان دونوں باتوں کو جمع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ عیسائے کریمہ کے بارے میں یہ سوال جو کیا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ستھی فکر اور سادہ اندیشی کا نتیجہ ہے جو حضرات عیسائے کریمہ کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ ان کے خیال میں نماز انسان کو زبردستی مجبوری سے روکتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نماز برائی سے صرف نماز ہی نہیں روکتی برائی سے اللہ تعالی نے بھی روکا ہوا ہے رسول نے بھی روکا ہوا ہے عیمہ معصومین نے بھی روکا ہوا ہے ہم سب بھی حس و توفیق روکتے رہتے ہیں بلکہ عمر بالمعروف نحیت منکرتو من جملہ فروع دین میں سے ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ عمر بالمعروف کریں نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں منکرات سے روکیں اللہ خود بھی روکتا ہے رسول نے بھی روکا ہے عیمہ بھی روکتے رہے ہیں اور کمام مسلمانوں کا فرض بھی ہے کہ عمر بالمعروف اور نحیت منکر کی پابندی کریں اور اس کی مخالفت یا ترک کے برے اور بہت ہی سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ اگر تم عمر بالمعروف اور نحیت منکر کو ترک کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم میں سے اشرار کو برے لوگوں کو تمہارے پر مسلط کرے گا اور پھر ان سے چھڑکارہ کے لئے تم میں سے نیک لوگ متقی پر حیزگار دعائیں مانگیں گے مگر ان کی دعا خبول نہیں ہوگی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر بالمعروف اور نحیت منکر یہ ایک اہم فریضہ ہے اور فرودین میں سے ایک فرہ ہے تو نحیت منکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی منکرات سے یا برائے سے کسی کو روکتا ہے وہ اس کو بائی فورس زبردستی منکر سے روکتا ہے اور اس کے قریب نہیں جانے دیتا نہیں اللہ تعالیٰ نہ کسی انسان کو واجبات کے وجہ لانے پر مجبور کرتا ہے نہ کسی حرام کام کو ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے یہ تو جبریوں کا نظریہ ہے بلکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا کام بھی خدا کی طرف سے ہے اور برا کام بھی خدا کی طرف سے ہے ہمارا تو بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم تو جبر کے خلاف ہیں اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کاموں پر مجبور کرے تو پھر جو بھی نیک کام کرے گا وہ کسی سزا یا کسی ثواب یا جزا کا اس کا معاوضے کا مستحق نہیں ہوگا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ برائی پر حرام کام پر انسان کو مجبور کرے تو پھر وہ مقابل مضمت نہیں ہوگا قابل ملامت نہیں ہوگا کسی سزا اور اقاب کا وہ مستحق ہوگا تو اچھے کام کا ثواب اور برے کام کی صدا یا اقاب یہ اسی صورت میں مستحسن ہے کہ انسان نیکی بھی اپنی ارادہ اور اختیار سے کرے اور برائی بھی اپنی ارادہ اور اختیار سے کرے تو یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ اور مارکت العراہ مسئلہ ہے اور امام جفر صادق علیہ السلام نے بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی انتہائی سادہ پیرائی میں اس مسئلے کو جبر اور تفویز کے مسئلے کو آپ نے حل فرمایا اور فرمایا لا جبر ولا تفویز بل امر بین الامرین نہ تو جبر ہے نظام الہی میں اور نہ تفویز ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز انسان کے سپور کر دی ہو اور وہ کسی کا نیازمند ہی نہ ہو نہیں جبر بھی نہیں ہے تفویز بھی نہیں ہے بل امر بین الامرین ایک درمیانی راستہ ہے اللہ تعالی نے انسان کو خدرت اور طاقت دے رکھی ہے اور اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی اس خدرت کو جہاں مرضی چاہے استعمال کرے البتہ اللہ تعالی نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے ہم سے وہ خدادات قوت اور طاقت سلب کر لے اور وہ ہم سے چھین لے تو یہ الامر بین الامرین کی تفسیر کی گئی ہے انسان ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے لیکن دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا ہاں دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا تو یہ وہ حضرات یہ سوال اٹھاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں جن کے خیال میں اس آئے کریمے کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نماز انسان کو زبردستی برائی سے فہشا اور منکر سے روکتی ہے نہیں زبردستی نہیں روکتی کسی طرح روکتی ہے جس طرح خدا نے روکا ہے جس طرح رسول نے روکا ہے جس طرح عیمہ معصومین علیہ السلام نے روکا ہے جس طرح اللہ تعالی نے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے تو نماز سے ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ زبردستی نماز گزار کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہے اور اس کو کسی حرام کام یا بات کے نزدیک نہیں جانے دیتی کیسا نہیں ہے قبلہ بات واضح ہو رہی ہے لیکن یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ رسول جیسے روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا جیسے روکتا ہے عیمہ معصومین جیسے روکتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کتابوں میں ان کے فرامین ہیں نماز کس طرح سے روکتی ہے کیا نماز کوئی حالت پیدا کرتی ہے میں اسی طرح بڑھ رہا ہوں تو نماز جو ہے وہ کہیں اس طرح اعلان نہیں کرتی نہ نماز بولتی ہے نہ نماز کی کوئی آواز ہے نہ نماز کا کوئی مجسمہ ہے نماز کے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جن شرائط اور مقدمات کے ساتھ انسان نماز کا آغاز کرتا ہے اور قدرت کی طرف سے وضو نماز میں شرط ہے پھر اس سے وضو کے پانی کے کوئی شرائط ہیں جو پانی آپ وضو میں استعمال کریں گے وہ ناپاک بھی نہ ہو وہ مباہ ہو وہ غصبی نہ ہو وہ لباس جو آپ کے بدن پر ہے وہ اس کو جہاں پاک ہونا چاہیے وہاں اس کو مباہ ہونا چاہیے یعنی یا آپ کا اپنا ہو یا اگر کسی اور کا ہے تو اس کی طرف سے اجازت ہو غصبی کپڑوں میں نماز نہیں ہے پھر نماز کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی وہ وحدانیت کا اقرار جہاں کرتے ہیں اللہ تعالی کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر جیسے ہمارے اصول کافی میں اللہ اکبر کا مطلب صادقاء المحمد نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من این یوسف ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات اس سے بالتر ہے کہ ہم اس کے صفات